الحمد للہ رب العالمين مردوں اور عورتوں کی نواد میں فرق ہے عورت سجدہ کے زمین سے لگ کے کریں درود ابراہیمی بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں حیدہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے ہمارے ہاں جو گیارمی کا ختم ہے عبیدت ہے دینا بھی نجائز دلانا بھی نجائز کھانا بھی نجائز ہم عورتوں کو آپ کے بیانات سے بڑا فیدہ ہوتا ہے اللہ آپ کو اور زیادہ دین کی محبت دے اور دین پر چلنے کی توفیق دے وہ ہمارے ایک لطیفہ ہے میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ لطیفے سے بھی آدمی کا دماغ تھوڑا تاتا ہو جاتا ہے وہ ہمارے ایک استاد تھے ہمیں پڑھاتے تھے فوت ہو گئے اللہ ان کی مخصرہ تو وہ سرے کی زبان میں کہتے تھے خچ بٹر یعنی مذاق کرنا یہ دماغ کے لیے تراوت کا کام کر دی ہے تو بہرحال وہ ایک محلی صاحب تھے وہ تقریر سے فارغ ہو کہ جب نکلے تو ایک عورت نے کہا حضرت آپ کی تقریر سے مجھے بڑا فیدہ ہو انہیں کہا مجھے تو کوئی نہیں ہو انہیں کہا آپ کو فیدہ ہوگا مجھے کیا فیدہ ہوگا مجھے فیدہ کوئی پہنچاؤ تو میں مانوں وہ بیچاری بھاگ گئی کیا کرے بارحال تحجد پہلے پڑھ لیتی ہیں پھر تحجدی وقت بھی پڑھتی ہیں ٹھیک ہے جتنی نفل پڑھو جائز ہے لیکن تحجد ہو گئی البے کی ملغی جائز ہے مجھے نہیں پتا البتہ میں نے سنا ہے کہ تازج والے جو ہیں ان کے اپنی کوئی پورٹری فال میں اللہ علم طوال صفحہ مروا کر چکی ہے اپنے بال نہیں کٹیں لیکن دوسری عورت کے بال ہاں کٹ سکتی ہے میں چھبیس سال کا ہوں میری شادی نہیں ہوئی تو تین دفعہ صورت الرحمان پڑھ کے دعا کیا کریں آپ دکھا ہے نا کنیٹا جا رہا ہے وہاں تو شادی پھر کوئی ٹکے سے رہے ہاں شادی کا کیا مطلب ہے ائرپورٹ پہ اتر کے کر لیں بزرگ گھر کی رونک ہوتے ہیں جو بزرگ تنگ کرتے ہوں اللہ ان کو ہدایت دے مجھے گیس کا شکایت ہے تو ہر نواز کے لئے نیا وضو کیا کریں باقی سارا وقت پڑھتے رہیں زمین کی آمدری سے خرچہ کٹ کے نہیں جو زمین کی پیداوار ہو جتنا ہو اس کا دسوائی سا دینا ہے